سمہ صلیت سلات الفجر قابل مالک رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں سمہ صلیت پھر میں نے نماز پڑی صلات الفجر فجر کی نماز صباح خمسین لیلہ صبح میں نے صبح خمسین میں نے پچاس لیلہ میں نے راتیں پچاس راتیں مکمل ہونے صبح کو یعنی پچاس ہو چکی تھی پچاس راتوں صبح فجر کی نماز پڑی علی ظہری بیت اپنے گھر کی چھت پر ممبیوتینا اپنے گھروں میں سے یعنی کہ جو ان کے دو تین گھروں ہوں گے ان گھروں میں سے کسی گھر کے چھات پر انہوں نے یہ فجر کرماؤں پڑی فبعی نہ کہتے ہیں کہ فبعی نہ پاس اسی دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا اسی حال پر جس کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وہ کہاں پر وہ تیابی بارے میں وہ تذکر آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ زاقت علی نفسی یقینا زاقت تنگ ہو گئی تھی علی مجھ پر نفسی میری عبر نہ کوئی بولتا ہے نہ کسی قرید اسلام کا جو اپنی دیت پرشانی والے معاملات ہیں واباقت اور تنگ ہو گئی تھی مجھ پر زمین بیمار احبت کشادہ ہونے کے باوجود کہ زمین تو وہ تھی زمین تو کشادہ تھی لیکن بانگ ہو چکی تھی کہ کوئی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں اسلام کا جواب نہیں دیتا ہے کوئی ملتا جلتا نہیں کوئی خود مالا معاملہ کوئی نہیں کرتا تو کیا ہوا کہتے ہیں کہ میں نے سنا سوٹا ساریخن ایک اوچی ساریخ کہتے ہیں اوچی آواز سے کسی کو پکار مان او فعلا اچھا یہ آواز دینے وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوٹا ساریخن کہتے ہیں کہ بلند آواز والے کو او فعلا جو کہ ایک سل آب کے اوپر چڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے بیعالہ سوٹا بلند آواز کے ساتھ کہہ رہے تھے یا قاب ابن مالک اے قابل مالک ابشین تجھے خوش خبری اللہ دنیا کی یہ سلوکی خوش خبری ہے جو دنیا جلد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لکہ سے لے کر آب سے لے کر قیامت تک تہاں کی خوش خبری کو بھی نہیں دی گئی اس طرح کی خوش خبری اسی کے لیے بھی نہیں آئی اس کو دی گئی آب شیر حضرت کابل مالک اب شیر کہتے ہیں فخران تو سا جیتاں تو میں سجدے کے اندر گر گیا وعرف تو اور میں نے ریا انہو کے بے شک قد جا افارشک میرے لیے اُشھا دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وسط علیہ وسط سے میری جو ہے اعلان ہو چکا ہوگا اسے پتا چاہتے ہیں شکر کرنا اس کے کانوں میں خوشی کی خبر آپ کے کانوں میں آئے آپ فوراں ہی اللہ تعالیٰ میں سجدے میں گر کر سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں اچھا فآذانا رسول اللہ اعلان کروا دیا اعلان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الناسہ لوگوں کے درمیان بِتَوْبَتِ اللَّهِ عَدْزَ بَجَلَّ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کروا دیا حینہ صلی اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی صلات الفجر فجر کی نماز فجر کی نماز پڑھ کہ رسول اللہ نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان یہ اعلان کروا دیا وہ تینوں مخاجروں نے ساتھ جن کے ساتھ سوشل بائیکار تھا ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے دی اچھا جی فضاہ بن ناسو یبشی فضاہ بن ناسو پس لوگ آنے لگے یبشیرون ہمیں خوش خبری دینے کے لئے اللہ تعالیٰ فضاہ بن کہتے ہیں فضاہ بن قبول صاحب تو لوگ گئے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف مبشیرون خوش خبری دینے کے لئے یہ میرے پاس بھی لوگ ہیں اور میرے جو جنگ سے پیچھے رہ گئے ان کی طرف بھی لوگ رکھنے کے لئے یہ بیسلمان سب آنیلی بند کیجئے گا اچھا کہتے ہیں ورہ کا ذارہ جنون ایک آدمی علیہ میری طرف فارسان گوڑے کو یعنی کہ وہ گوڑے کے اوپر بیٹھا گوڑے کو ایڑ لگا کر وہ میری طرف آیا وَسَعَا سَاعِم اور وہ تیزی سے پاگا تیزی سے وہ میری طرف چڑھ کے آیا من اسلم بنو اسلم میں سے ایک بندہ قیبالی میری طرف کہ بنو اسلم کا ایک بندہ وہ گوڑے پر سوار ہوا اور تیزی سے میری طرف آیا وَأَوْفَا اور وہ چڑھ گیا علی جبری پہاڑ پر وَقَانَ السَّوْتُوْا اور اس کی آواز اَسْسَرَعَ مِنَ الْفَارَسِي وہ زیادہ بلند تھی وہ زیادہ تیز تھی مِنَ الْفَارَسِي گوڑے سے بھی یعنی کہ وہ گوڑے سے بھی زیادہ گوڑے سے بھی زیادہ تیز ان کی آواز جو تھی نا وہ پہاڑ پر چڑھ کر وہ مجھے آوازیں دینے لگے مجھے دور سے خوشخبری سنانے لگے تو کہتے ہیں فَنَمْمَا جَا آنی پس جب وہ میرے پاس آئے اللَّذِي سَمِعْتُوْ وہ بندہ بَنُوَسْلَمْ کا وہ شخص وہ صحابے میرے پاس آئے جس کی میں نے آواز سمِعْتُوْسَوْتَوْتَا وہ جن کی میں نے آواز سونے تھی یوبَشْ شیرونی وہ مجھے انہوں نے خوشخبری سنائی کہ کیاکہ آپ خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو پھر لیا اور تمہیں سے درگزر فرمایا تو کہتے ہیں نَزَعَتُوْسَوْبَيَّا اللَّهُ یہ جملے پڑھ کے انسان کی دل کھینچا جاتا ہے کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے مجھے سنائی تو میں نے اپنے دو کپڑے اتار کر یعنی جو پیانا ہوا تھا تیبان اور اپنا کرتا وہ دونوں کپڑے میں نے اتار کر ان کو دے دیئے فاقہ فاقہ میں نے وہ دونوں کپڑے ان کو پہنا دیئے اس بندے کو بھی بشا رہتی ہی خوشخبری دینے کی وجہ سے تو اس نے جو مجھے آ کر خوشخبری سنائی تو میرے پاس دو کپڑے تھے جو میں نے پہنے ہوئے تھے تو کہتے ہیں میں نے یہ دونوں کپڑے اتار کرنا وہ اس کو خوشخبری کے طور پر دے دیئے اور آگے کہتے ہیں وَاللہِ اللہ کی قسم مَا عَمْلِكُمْ مَا نَحِ مَالَكْ تَا غَيْرَهُمَا ان دونوں کپڑوں کے علاوہ یومائی دن کہ میرے پاس جو ہے نا اس دن یہ دو کپڑوں کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں تھی صرف دو ہی کپڑے تھے جو کہ میں خوشخبری دینے والے کو دیتا کہتے ہیں میں نے یہ دونوں کپڑے اتار کر اس کو توفے کا طور پر دے دی پھر میں نے آخر کچھ پہننا تو تھا نا جی تو کہتے ہیں کہ دار لیے دو کپڑے پالابستو ہما پھر میں نے ان دونوں کپڑوں کو پہنا وَنْ تَلَقْتُ اور میں چلا اَتَأَمَّمُ مُلَقَاتْ کے لیے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ کی ملاقات کے لیے میں چلا کہتے ہیں يَتَلَقْقَانِ تو مجھے ملنے لگے اَنَّاسُ لوگ فوجاً فوجاً گروہ در گروہ کر کے لوگ آ کر مجھے ملنے لگے يُحَنِّ اُونَنِ اور وہ مجھے مبارک بات پیش کر رہے تھے مجھے مبارکیں دے رہے تھے بِتَوْبَةِ تَوْبَةِ تَوْبَةِ قِبُول ہونے کی اللہ پچاس راتیں جی کٹی ہیں جی پچاس راتیں کوئی سوکھی کارنی ہے یہ جس کے ساتھ بیٹی ہوتی ہے نا اسی کو پتا ہو وَيَقُولُونَ لِي اور وہ لوگ مجھے کہتے تھے لِتَحَنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلِيكَ لِتَحَنِكَ کہ مبارک ہو آپ کو تَوْبَةُ اللَّهِ عَلِيكَ آپ کی توبہ اللہ تعالی نے قبول کی ہے اللہ تعالی نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے مطرم کہ اللہ تعالی نے آپ کی توبہ کو قبول فرماری ہے حَتَّا دَخَعْتُ الْمَسْجِدَ کہتے ہیں ایسی میں لوگوں کے درمیان چلتا چلتا میں مسجل میں داخل ہو گیا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے جالی سن بیٹھے ہوئے تھے حَوْلَهُ النَّاسُ اور لوگ رسول اللہ کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ درمیان میں تھے اور رسول اللہ کے اردگرد آپ کے جو اصحاب ہیں وہ بیٹھے ہوئے فَقَعْتَلْهَا تُبُنْ عُبَيْدُ اللَّهِ تو تَلْهَا بِنْ عُبَيْدُ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہم یہ میرے پاس تشریف لائے یوہر بھی لدھو اڑتے ہوئے حَتَّا صَافَحَنِ حَتَّا کہ انہوں نے آکر مجھے اسے مصافحہ کیا وَحَنَّعَنِ اور مجھے مبارک بات پیش کر یار یہ دیکھیں یہ آگے بڑے بلکے بیان بھی کرتے ہیں یہ قابل مالک فرماتے ہیں وَاللَّهِ اللَّهِ 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 کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مُحَاجِرِينَ میں سے غَيْرُهُ حَدْرَتِ تَلْهَا بُنْ عُبَيْدُ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہم فَقَعْنَ قَعْبُنْ تو قَعْب رضی اللہ تعالی عنہم لا يَنسَاهَا وہ نہیں بولے لِتَلْهَا حَدْرَتِ تَلْهَا کے اس رویے کو میں پچاس دنوں کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آیا میری توبہ قبول ہوئی تو مجھے مبارک بات دینے کے لئے ایک بندہ اٹھ کر آ کر اسے مصافہ بھی کیا یہ جو رویہ ہے کہتے ہیں میں کبھی اس رویہ کو نے بنا پایا یعنی کہ مشکل وقت میں جو بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بندے کا ساتھ دیتا ہے مشکل وقت میں بندہ اس کو ساری زندگی کبھی نہیں بولتے تو یہی ہے کہ حضرت تعالیٰ بن عبید اللہ اٹھے حضرت تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کا یہ والا رویہ جو آنا وہ اٹھ کر میرے پاس آئے مجھ سے مصافہ کیے میں نے کبھی نہیں بولا پا آگے دیکھیں تو قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فلمہ صلی اللہ تو پس جب میں نے سلام کیا علیہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاب وہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبرکو وجہہو آپ کا چہرہ مبارک وہ چمک رہا تھا من السروری خوشی سے کیونکہ رسول صحابہ اکرم کہتے ہیں بردیس میں بھی آئے گا رسول اللہ خوش ہوتے تھے آپ اسلام جب تھی حالت سے خوش ہوتے آجا انور آپ کا چہرہ مبارک وہ چودوی کی طرح روشن ہو جائے کرتا تھا آپ کے چہرے سے وہ نورانیت ظاہر ہوتی تھی صحابہ اکرم پہچان لیتے تھے کہ اب رسول اللہ خوش ہے یا کہ نراض ہے آپ کے چہرہ مبارک سے سارا کچھ پہچان لیتے تھے تو رماتے ہیں آگے دیکھیں رسول اللہ کو فرماتے ہیں امرین صاحبہ اب شیر ایک آقاق خوشخبری ہو مبارکو بیخیر یومین مرہ یہ دیکھیں یہ صرف آزرہ چک رسول اللہ فرماتے ہیں اب شیر بیخیر اس دن سے زیادہ بہتر بیخیر یومین اس دن سے زیادہ بہتر مرہ علی کا جو کہ تجھ سے پہلے گزر چکے مز والدت کا جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے مز والدت کا امو کا جب سے تجھے تیری والدہ نے جنم دیا اس دنوں سے سب سے زیادہ بہتر دن وہ یہ والدن ہے جس دن اللہ تعالی نے تیری توبہ کو قبول فرمایا ہے اور صرف توبہ کو قبول ہی نہیں فرمایا بلکہ ان آیات کو قرآن بنا کر مجھ پر ناظر فرما دیا قیامت تک لوگ وہ ان آیتوں کو پڑھتے رہیں گے وہ تجھے یاد کرتے رہیں تو فقلتو حضرت کعف فرماتے میں نے کہا آمین اندیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آمین اندیکہ کیا یہ آپ کی طرف سے یعنی کہ یہ توبہ جو قبول ہوئی ہے کیا آمین اندیکہ کیا یہ آپ کی طرف سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین اندی اللہ یا اللہ تعلیٰ کی طرف سے قالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائی بلکہ یہ اللہ anybody کی طرف سے آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے اور یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر آیا کہ حضرت کعف کی توبہ قبول ہو چکی ہے اور حضرت کعف کے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دکھر فرما دی یہ آگے دیکھیں وقان رسول اللہ اوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرہ جب آپ خوش ہوتے استنار وجہوہو تو چمک اٹھتا تھا آپ کا چہرہ مبارک حتی کہ انہ اللہ حکر حتی کہ گویا کہ وجہہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کہ تو آتو قامارین وہ چاند کا ایک ٹکرہ ہو سبحان اللہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب رسول اللہ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے چاند کا کوئی ٹکرہ زمین کو پلترہ ہے کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم پہچان لیتے ہیں ذالی کا یہ خوشی منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس وقت ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں آپ اسلام کا مزاج مبارک ٹھیک ہے ہم آپ کے چرے مبارک سے پہچانی کرتے ہیں آپ ذرا دل تھام کے سنیے گا جی اب اگلی جو عجیز کے الفاظ فَنَمَّا جَلَسْتُ حضرتِ کعب فرماتے ہیں پہ جب میں بیٹھ گیا بینہ یدہی رسول اللہ کے سامنے پھر تو میں نے کہا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنْ تَوْبَتِي بے شک یہ میری توبہ میں سے ہے یہ میری توبہ کا حصہ ہے میری توبہ کی یہ خوشی ہے اَنْ اَنْ خَالِعًا یہ کہ میں الگ ہو جاؤں مِمْ مَالِ اپنے مال سے صداقتن صدقہ کرتے ہوئے اللہ وَإِلَىٰ رسولِ اللہ وَإِلَىٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتے ہیں یار ایک بند نے پچاس جیل سے بھی پوری زندگی کٹی ہے پچاس دن جیل میں تو پھر بھی کوئی بندہ کسی سے بات اگرہ کر لیتا ہے نا یہاں پر کوئی نہیں ہے سوشل بائی کارٹ کیا ہے اور کوئی کسی کے ساتھ ملتا نہیں جوڑتا نہیں خرید و فروخ ہوتا ہے بائی کارٹ پچاس دن ایسے گزارے ہیں تو یہ ایک صحابیہ کے کہتا ہے یار رسول کی توبہ کبور ہوئی ہے میں اس خوشی میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوری میں ڈالتے ہوئے یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں یار ان کے آپ عظمت کا اندازہ نہیں لگاتے کیسے عظیم لوگوں بھی جن کی توبہ کبور کٹی ہے مسئیبت بھی کٹ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں فقالا رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روک لو اپنے پر باعدہ مالک اپنے باز مالکو یعنی کہ سارا مال نہ اللہ کے راستے میں دو یعنی کہ تھوڑا مال اپنے لیے بھی رکھو فہوا خیر اللک تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا آج دنیا کا مول بھی ہوتا وہ نے کہنا دیا پاہی منٹ اللہ تھے سارا کچھ لیا کیا لیکن یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی نجی یہ آپ نے اسلام کو تو امتیوں کا خیال تھا آپ نے فرمایا کہ سارا مال نہ اللہ کے راستے میں دو بلکہ کچھ مال اپنے پاس رکھو یعنی کہ آپ کے لیے بہتر ہو فقالتو حضرت کعب بن مالک فرماتے میں نے کہا انی امسی کو یا رسول اللہ میں روک لیتا ہوں سہمیہ سہمیہ لذی بھی خیبر وہ وہ حصہ جو کہ مجھے خیبر سے ملنا تھا یعنی کہ غزوہ خیبر ہوئی تھی نا بہت سارا مسلمانوں کو مال اگنیمت ملاتا کہتے ہیں وہ جو خیبر کی جنگ سے مجھے مال اگنیمت میں سے جو حصہ ملانا صرف میں وہ روک لیتا ہوں اور باقی جو میرے پاس مال ہے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں یہ والے جو الفاظ جو میں تیاری کر رہا تھا پڑھ رہا تھا تو میری آنکوں سے آنسوں آنے شروع ہو گئے کہ یار یہ ایک من دن اتنی تکلیف کاٹی ہے تکلیف کاٹنے کے بعد پھر بھی دیکھیں کتنا جذبہ ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں میرا سارا مار اللہ کے لیے سارا مار یاسور اللہ ہم کے لیے اور ان لوگوں کے بارے میں ہماری جگڑے ہو رہے تھے جنتی ہے یا کہ نہیں جنتی وہ یہ جنت میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کا جنتی ہونا کنفرم ہے جن کی یہ قربانیوں ان کے بارے میں ہمارے جیسے لوگ ہمارے جیسے یہ تیرے میں چود میں صدی کے نور اٹھکٹ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اے جنتی جانگے کہ نہیں جانگے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کروی جائیں وَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهُ اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ نے اِنَّمَا اَن جَانِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے بے صدقی سچ کی وجہ سے کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی ہے کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِ اور میری توبہ کا یہ حصہ ہے میری توبہ کی قبولیت خوشی میں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں یار وہ وعدہ بھی دیکھئے کہتے ہیں اللہ احدیسہ یا رسول اللہ میرا وعدہ ہے اللہ احدیسہ کہ میں کبھی ب نہیں بات کروں گا الا صدقہ سچ کے علاوہ کہ میں جب بھی بولوں گا سچ بولیں گا کیونکہ سچ کی وجہ سے اللہ نے میری نجات کی ہے سچ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری عظمت اور شان اور مجھے یہ انام بیان کی ہے انام کی ہے مجھ پر تو یا رسول اللہ آئندہ سے میں بس سچ ہی بولوں گا ما بقی تو جب تک میں زندہ رہوں گا فَبَاللَّهِ ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم مَا عَلِمْتُمْ مَا نَحِ جَانْتَا اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو اَبْلَاهُ کہ اس کو اَبْلَاهُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہو فی یہ اسی دقیل حدیثی سچی بات کی وجہ سے منذ ذکر تو جب جب کے میں نے جب سک کے میں نے ذکر کیا ذالکہ یہ والا کیا والا کہ یہ وہ مَا عَلِمْتُمْ رسول اللہ کے سامنے جو سچی بات کی لیرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احسانہ زیادہ اچھا جو بدلہ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے مِمَّا اُسِج وجہ سے عَبْلَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى جو اللہ نے میری آزمایش کی کیا مطلب ہے جی اس جملے کا کہتے ہیں کہ جو اللہ نے میری سچ بولنے کی وجہ سے آزمایش کی آزمایش کے بعد جو انام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میں مسلمانوں کے میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا کہ اس طرح کا انام اللہ تعالیٰ نے کسی اور بندے کو کسی اور صحابی کو دیا ہو کہ اس کی سچ پہ اس کی عظمت پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنِ کریم کی آیتیں اتاری ہوں اور اس کو قرآن بنایا ہو یہ اس طرح کی فضیلت اور اس طرح کا انام نبی کے صحابہ میں سے کسی اور کو نہیں ملا آگے کہتے ہیں جی واللہی اللہ کی قسم مَا تَعَمَّتُ کہ میں نے نہیں کبھی بھی ارادہ کیا کس بطل جھوٹ بولنے کا منذ جب تا جب سے پھل تُو میں نے کہا ذالکہ یہ بڑا یعنی کیا کہا یہ جو وعدہ رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الہ یومی حادہ آج کے دن تک یعنی جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ آدھ کیا جب سے میں نے رسول اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی جوٹ نہیں بولا نہیں جوٹ کرنے کا ارادہ کیا وَإِنِّ لَأَرْجُو اور بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں اَيَّحْفَذَنِيَ اللَّهُ کہ بے شک اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا فیما باقی ہے جو کہ میری زندگی باقی ہے قَالَ تو کہتے ہیں فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى تو اللہ تعالیٰ نے یہ وریائیتیں نظر ہوئی یہ ہے جو قرآن کریم میں گیاروہ پارہ سورہ توبہ جہاں پر ایسے واقعے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا آ کر رسول اللہ کے اوپر نظر کیا ہے اور یہ وریائیتیں اس وقت نظر ہوئی تھیں اللہ فرماتے ہیں لَقَتَّابَ اللَّهُ یقیناً اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی رجوع کیا عَلَى النَّبِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَالْمُحَاجِرِينَ مُحَاجِرِينَ پر وَالْأَنصَار اورْأَنصَار پر کون سے انصار اللَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَاتِ الْأُسْرَةِ کہ جنہوں نے اتَّبَعُوا پیروی کی فِي سَاعَاتِ الْأُسْرَةِ تنگی والی گڑی میں آئے آئے سار جی خوشی کے یار آپ کو بڑے ملیں گے خوشی میں جب انسان کو شعال ہو پیسے ہو مانو دونوں تو اس وقت کے یار بڑے آپ کو ملیں گے لیکن پتہ تابہ چلتا ہے جب انسان کے پر بدحالی ہو جب خوش اختصالی ہو جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو اس وقت کی جو یاری ہوتی ہے وہ انسان کبھی نہیں بھولتا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کبول فرمالی ان انسان سے جنہوں نے مشکل گری میں میرے نبی کا ساتھ دیا حتہ بالاگہ یہ آیت آکی چلتی حتہ بالاگہ جہاں تک یہ آیت یہاں تک پہنچتی ہے انہو بیہم رعوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ وہ ان صحابہ کنام کے ساتھ بڑا ہی رعوف الرحیم بڑا ہی مشمک اور بہت ہی مہربان اور آخری آیت یہ اگر کسی نے پڑھنی ہونا جیسے گیاروہ پارہ سورہ توبہ جو ہے نا وہ نکال کے وہاں سے پڑھ لیں یہاں پر انہوں نے صرف اشارے دی ہوئے کہ یہ والی آیتیں اس وقت نہ دلوئے تھے وَعَلَى السَّلَا سَتِنَا اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی بھی توبہ کبول کی تینوں کا تینوں صحابہ اکرام وَعَلَى السَّلَا سَتِنَا اور ان تینوں کی بھی توبہ کبول کی اللہ دین خلی فجو کے پیچھے رہ گئے تھے حتی یہاں تک اذا ضاقت جبکہ تنگ ہو گئی علیہم الارض ان کے اوپر زمین بمار عقوبت اپنی کشادگی اور وسعت کے بوجود کہ زمین تو وسعت والی تھی کشادہ تھی لیکن ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی حتی ابالا گا یہاں تک یہاں تک پہنچے وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 117 118 اور 119 یہ تین آیتیں جو ہیں نا یہ اس وقت ناظر ہوئی تھی یہ کہ جی باقی جو ہے نا حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور بھی اسلام کے ساتھ جو اہد و پیمان اس کی باتیں یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل کونا یہ بابو توبہ ہم انشاءاللہ مکمل کر دیں اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بعد ہمیں گناہ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ ہماری بھی نجات فرمائے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی استغفار کی توفیق عطا فرمائے واقعی داری موسیقی